پاکستان سمیت 54 مالک نے اغیوروں کے معاملے پر چین کی حمایت کا دماغ کا خیز اعلان کر دیا ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کریں گے اعرانی صدر کے حکم سے فردوب میں یورینیم کی افزودگی کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کریں گے اسرائیل کے چھ جنگی تیاروں نے لبنان کی فرائی حدود کی شدید خلاف ورزی لبنان کا دماغ کا خیز اعلان ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں امریکہ میں ارتیارہ گر کر تباہ اور اعلان نے خلیجی سائل گریب ڈرون مار گرایا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اقوام متحدہ میں پاکستان اور مصر سمیت چون ممالک نے چین کے صوبہ سنگ کی آنگ میں اگیور مسلمانوں کے خلاف حراستی کیم کو انسانی حقوق کے شعبے میں گران قدر کامیابی قرار دے دیا میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ میں اگیور مسلمان اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے انسانی حقوق سے متعلق تشویشنا خبروں کے بعد معاملہ زیر بحث آیا چین میں حراستی کیم سے متعلق اقوام متحدہ میں برطانیہ نے بیجنگ میں انسانی حقوق کی پامالی کا اٹھ معاملہ اٹھایا تو تقریباً تمام 23 مغربی مالک نے برطانیہ کی امایت کی جس کے بعد چین کے اتیاد بشمول پاکستان روس اور مصر نے برطانیہ موقف کی تردید کی اور کہا ہے کہ چین نے انسانی حقوق کے شعبے میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہیں واضح رہے کہ کانگو اور سربیا سمیت بولیویا نے بھی چین کی امایت کر دی ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی کے حکم کے بعد ایران کی فردو سائٹ میں سینٹور فراغم میں گیس کی فرامی اور یورینیم کی افزود کی کامل دوبارہ شروع ہو گیا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی کے حکم کے بعد ایران کی فردو سائٹ میں سینٹور فراغم میں گیس کی فرامی اور یورینیم کی افزود کی کامل دوبارہ شروع ہو گیا ہے اس سے قبل ایران کے صدر حسن روانی نے عالمی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے مشترکہ جوری معایدے کی روشنی میں اپنے وعدوں میں بتریچ کمی لانے کا اعلان کرتے ہوئے ایک ہزار چوالیس سینٹی فیوجس کو گیس کی فرامی شروع کرنے کا اعلان کیا تھا سماجی رابطے کی ویب سائی ٹویٹر پر اپنے بیان میں حسن روانی نے کہا ہے کہ ایران مشترکہ ایٹمی معایدے کے تحت معایدے سے اپنے وعدوں کو کم کرتے ہوئے چوتھے قدم میں ایک ہزار چوالیس سینٹی فیوجس کو گیس کی فرامی کا عمل شروع کر رہا ہے واضح رہے کہ مشترکہ ایٹمی معایدے سے امریکہ خارج ہو گیا اور اس نے معایدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران پر تبارہ اقتصادی پابندی آئیت کر دیں جبکہ یورپی امالک نے بھی معایدے میں کیے گئے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں لبنانی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کے چھے جنگی تیاروں نے لبنان کی فضائی حدود کی شدید خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہے لبنانی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کے چھے جنگی تیاروں نے لبنان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہے لبنانی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی تیاروں نے کل رات اور آسوبہ علمشار آب و بیروت پابادہ اور مشرقی اور مغربی بقاہ میں لبنانی فضائی حدود خلاف ورزی کا ارتکاب کیا لبنانی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیل بحری کشتیوں نے لبنانی کی آبی حدود کی بھی شدید خلاف ورزی کی ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں امریکی ریاست کریفورنیا میں چھوٹا تیارہ گھر پر گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں پائلٹ ہلاک ہو گیا میڈیا رابورٹس کے مطابق امریکی حقام نے بتایا کہ کریفورنیا میں سنگل انجن تیارہ ایس آر ٹرنڈی ٹو گھر پر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں پائلٹ ہلاک ہو گیا حاصل کے وقت باپ اپنے شیر فوار بچے کے ساتھ گھر پر موجود تھا جو موزانہ طور پر محفوظ رہے فائل فائٹرز نے جائے وکوے پر پہنچ کر تیارے نے لگی آگ پر قابو پایا اور اندادی کر رہیوں کے بعد تیارے کے ملبے کو ہٹا لیا گیا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹرپک میں بات کرنے والے ہیں ایران نے امریکی ٹرون تیارے کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی باوجود چار ماہ بعد خلیج میں بند ماہ شہر مندرگاہ قریب ایک اور نامعلوم ڈرون مار گر آیا غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی فوج نے خوزستان صبح میں پرواز کرنے والے ایک نامعلوم تیارے کو میزائل کے ذریعے مار گر آیا خوزستان کے گورنر غلام رضا شریعتی نے کہا ہے کہ فوج نے ڈرون کا ملبہ حاصل کر لیا ہے اور معاملے کی تشیش کا بھی شروع کر دی ہے بات ازان خدشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ ڈرون ایرانی ساختہ بھی ہو سکتا ہے ان کا مزید کینہ دا جو رات کی وقت ہونے والے میزائل جربات کا بھی حصہ ہو سکتا ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں بارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ماہ نائی دیلی سے قابل جانے والے ایک بارتی مسافر تیارے کو پاکستان ایپ سکسٹین تیاروں نے اپنے فضائی میں دیئے دیا تھا بارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ماہ نائی دیلی سے قابل جانے والے ایک بارتی مسافر تیارے کو پاکستانی ایف سکسٹین تیاروں نے اپنے فضا میں گیر لیا تھا بھارتی میڈیا کے مطابق انڈین سیویل ایویشن کے ذائع کا کہنا ہے یوزشتہ ماس 23 سبتمبر کو نائی دیلی سے کابل جانے والا بھارتی ائرلائن کو پاکستان کی عدود میں جاتے ہوئے ایف سکسٹین تیاروں نے گیر لیا تھا پائلٹ نے جب پاکستانی علاقہ تیاروں کے پائلٹ سے رابطہ کر کے انہیں کمرشل فلائٹ کا بتایا تو تصدیق ہونے پر بھارتی تیارے کو کابل تک جانے کی اجازت دے دی گئی بھارتی سیویل ایویشن کے مطابق ایف سکسٹین تیاروں نے بھارتی تیارے کو افغان حدود میں داخل ہونے تک گیر لیا رکھا تھا بھارتی حکام کا کہنا تھا کہ تیارے میں ایک سو بیس مسافر سوار تھے اور یہ واقعہ غلط فینی کی وجہ سے پیش آیا انڈیا نے معاملے کی اساس نوعیت کے باعث مزید تفصیلات نہیں بتائیں جبکہ آر لائن انتظامیہ نے واقعہ پر کسی کی سمکات تفصیلات نہیں کیا واضح رہے کہ باکستانی حدود کی خلاف ورزی پر دونوں ملکوں میں کشیدی کے باعث رواب بارس سوائیس فیوری کو باکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی تقریبا پانچ ماہ کی بندیش کے بعد پمرہ جولائی کو دونوں مالک کی جانب سے اپنے فضائی حدود ایک دوسرے کے لیے کھول دی گئی تھی رشتہ ماہ بھارت نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جانے والے وزیر آزم مرندر مودی کے تیارے کو پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت طلب کی تاہم پاکستان نے اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا اس سے قبل بھارتی صدر نے آئیس لینڈ جانے کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مانگی تھی لیکن مقبوضہ کشمیر نے بھارتی مصالی بکلاہ و تجارت کے طور پر بھارتی قیادت کو پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں ایرانی ساکت کا جدید ترین جٹ تیارہ یاسین کی تقریب الانومائی کل صبح امدان شہر کے شہید نوزہ بیس میں ہوئی سلامی جمہوریو ایران کے وزیر دفاع جنرل حاتمی فضائیہ کے سربرا عزیز نصیر زادہ اور دیگر اعلی حکام اور اہم شخصیات کی موجودگی میں ہیں صبح ہمدان شہر کے شہر نوزہ بیس میں جدید ترین تربیتی جٹ تیارہ یاسین کی تقریب الانومائی ہوئی اور اس نے ایران بری آواز کی رفتار سے تیر ایران بننے والا یہ پیش رفتہ مشکی تیارہ بارہ میٹر لمبا ہے جبکہ اس کی انچائی چار میٹر ہے اور اس کا وزن ساوے پانچ ٹن بتا جاتا ہے یہ تیارہ بارہ گرمیٹر تیونچائی تک بہ آسانی اڑان بر سکتا ہے اس تیارے کی ایک حصوصیت یہ ہے کہ کام درین افتار انہی دو سو گرمیٹر فی گھنٹے کے افتار کے ساتھ بھی ٹیر فوک اور ایلین کر سکتا ہے اس تیارے میں دو تربو جیٹ انڈن لگائے گئے ہیں اس پائلٹ ٹریننگ جیٹ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ سات سو میٹر کے چھوٹے رینوے پر بہ آسانی دوڑ سکتا ہے یہ تیارہ امریکہ سے جنگ کے لیے بھی آران استعمال کر سکتا ہے اس تیارے میں پائلٹ کا انجیکشن سسٹم بھی کام نظیر ہے اس طرح کے اس میں پائلٹ کے لیے یہ امکان فرام کیا گیا ہے کہ وہ ضرورت پڑھنے پر پرواز سے قبل یا اس کے بعد رینوے پر اپنی سیڈ اجیکٹ کر سکتا ہے جو اسے ایک سیکنڈ کے اندر سو میٹر تک کی اچھائی تک اچھال بھی سکتی ہے اس پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ